بسم اللہ الرحمن الرحیم نہیں چلتا آپ نے مانا یہ آپ کا عقیدہ نظریہ بنا اس کو کہتے ہیں ولایت نظریہ آپ نے نظریہ سے مانا کہ میرا مولا میرا آقا میرا مالک جس کی اطاعت واجب ہے وہ اللہ ہے رسول ہے رسول کے بعد امیر المومنین کا وجود ہے لیکن امام فرماتے ہیں جب تک تو ولایت عملی کے میدان میں نہیں آتا تب تک تجھے فائدہ نہیں ملے گا یہ نظریہ ہے کہ کہو لا الہ الا اللہ تفلحو کہو لا الہ الا اللہ تو کامیاب ہو جاؤ گے ابو صفیان نے بھی لا الہ الا اللہ کہا حسین کے مقابلے میں آنے والوں نے بھی لا الہ الا اللہ کہا لیکن سوال ہی ہے کیا کامیاب ہوئے کہ زندگی میں نہیں ہوئے انہوں نے نظریہ محمد رسول اللہ کو مانا تھا پریکٹیکلی ولایت محمد رسول اللہ میں نہیں آئے تھے اسی طرح اگر تمہارا نظریہ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ علی و علی اللہ اور آج زور لفظ زور نظریہ پر آئے کہ کون علیہ و علیہ اللہ کو مانتا ہے اور کون علیہ و علیہ و علیہ کو نہیں مانتا یہ تو نظریہ ہے لیکن سوال یہ ہے کہ کیا تم ولایت عملی کے میدان میں بھی داخل ہوئے کہ نہیں ہوئے سلمان جو ایمان کے دس سے دسمے درجے پر ہے یہ درجات تھے ولایت کے جب تک تم ولایت عملی کے میدان میں نہیں آتے مولا کا چاہنے والا امام کی خدمت میں آیا امام نے فرمایا کہ میری ولایت کو مانتا ہے کہاں مولا ابام نے کہا تیرے اندر مجھے ولایت نظر نہیں آ رہی کہا مولا میں مانتا ہوں علی و علی اللہ آپ کو رسول کے بعد اللہ کا ولی مانتا ہوں ابام فرمایا جب تو اعلان کرتا ہے کہ لا الہ الا اللہ اس کا مطلب پوری دنیا کو کہتا ہے اب میرے اوپر اللہ کی حکومت ہے محمد رسول اللہ اب میرے اوپر محمد کی حکومت ہے جب کہتا ہے علی و علی اللہ کہاں تو اعلان کرتا ہے اور دنیا کو یہ کہتا ہے کہ آج کے بعد اگر میرے اوپر کسی کی حکومت آئے تو علی کی حکومت آئے لیکن مجھے تیرے وجود پر علی کی حکومت نظر نہیں آتی کہ مولا کس طرح ولایت عملی کے اندر داخل ہوتا ہے نظریہ اپنی جگہ نظریہ انسانوں کو آباد نہیں کرتے جب تک ان نظریوں پر عمل نہ کیا جائے ہمارے ممبر پر صرف ولایت نظری کا شور ہوتا ہے لیکن لوگوں کو ولایت عملی بتائی نہیں جاتی نظریہ سے کچھ نہیں ہوتا اس نظریہ پر جب تک قومیں عمل نہ کریں ہر چیز کی کنڈیشنز اور شرائط ہوتی ہیں دخول ولایت میں آنے کے لیے پہلی شرط ہے طہارت جب تک تو پاک نہیں ہوتا ولایت عملی کے اندر نہیں آسکتا اللہ نے شرط رکھی کنجیاں رکھی ہیں پوری زندگی تو عبادت کرتا رہے مجلسوں میں آتا رہے ماتمداریاں کرتا رہے اللہ اور نبی کا نام لیتا رہے لیکن خدا نے شرط رکھی انما یتقبل اللہ من المتقین میں اگر نماز قبول کرتا ہوں تو متقین سے اس کا مطلب کچھ ایسے نمازی ہیں جو متقین نہیں ہیں کچھ ایسے روزے دار ہیں جو متقین نہیں ہیں کچھ ایسے لوگ ہیں جن کے موجود میں تقلی نہیں ہے تو خدا نے شرط رکھی اسی طرح شرط دخول ولایتی ہے کہ جب تک تمہارے وجود میں طہارت نہیں آ جاتی تب تک تو ولایت کے دور سے اندر داخل نہیں ہو سکتا اور ابتدہ طہارت کا پہلا درجائی ہے کہ انسان اپنے کپڑوں کو پاک رکھا تھا ابتدائی درجے بتا رہوں آپ کو پہلا درجہ یہ آئے کہ تمہارا لباس پاک ہونا چاہیے بچوں کو بچپن سے سکھاؤ کہ اگر کپڑوں پہ نجاست لگ گئی تو نجس کپڑوں سے نماز کا ثواب نہیں ملتا گناہ ہوتا ہے مسلح پہ کھڑے رہو اگر کپڑے نجس آئیں میں اللہ اکبر کر کے نماز پڑھنا شروع کر دوں وہ نماز میرے لئے عذاب بن جاتی ہے نجس لباس کے ساتھ مجلس میں آوگے تو سلاب کے بجائے گناہ لے کر جاؤگے کیوں فرمایا جس طرح تحارت بہترین ارواح اور نورانی قوتوں کو اپنی طرف کھینچتی ہے اسی طرح نجاست شیطانی طاقتوں کو اپنی طرف کھینچتی ہے گندگی رکھی اس پہ مکھی آ کر بیٹھ جاتی ہے لیکن شہد کی مکھی گندگی پہ نہیں بیٹھتی پھولوں پہ بیٹھتی ہے اگر تیرے وجود میں نجاست آئے تو فرمایا جتنی گندی طاقتیں ہیں یہ تمہاری طرف اٹریکٹ ہوتی ہیں لیکن جب تمہارے وجود میں تحارت ہوتی ہے تو اللہ کی نورانی طاقتیں تیرے وجود میں کیا ہوتی ہیں اٹریکٹ ہوتی ہیں تو پہلا درجہ تحارت ہی آئے کہ اپنے لباس کو پاک کرو اپنے بچوں کو سکھائیے کہ اگر لباس نجس ہے نماز نہیں ہوتی عبادت نہیں ہوتی مجلس نہیں ہوتی پہلا درجہ ہے لباس کو پاک ہی دوسرا درجہ ہے کہ بدن کو نجاست سے بھی پاک کرو صرف کپڑے بھی واقع نہ ہو بلکہ تمہارا بدن بھی پاک ہو خون لگا ہوا ہو ظاہری نجاست لگی ہوئی ہو تو بدن کو پاک کرو تیسرا درجہ دخول تحارت میں لیکن اس درجہ کو بیان کرنے سے پہلے کیونکہ دونوں کا آپس میں ربط ہے بدن ظاہری بات کروں ظاہری طور پر بدن پاک ہو اب مثال کے طور پر کسی مومن کو غسل واجب ہو گیا کچھ مسائل کی وجہ سے تو اس کے لئے کیا ہے یہاں پر بھی معصوم فارمولا بتاتے ہیں جو خواتین جن پر غسل واجب ہیں یا نجاست کی حالت میں ہیں کیونکہ نجاست گنڈی چیزوں کا اپنی طرف کھینجت ہے جو آپ کو نظر نہیں آتی کئی بچوں پر اثرات ہوتے ہیں کئی بچیوں پر اثرات ہوتے ہیں کیونکہ والدین نے سکھایا نہیں ہے کہ تمہیں ہمیشہ پاک ہو پاکیزہ رہنا ہے لیکن کبھی کبھی مجبوری ہوتی ہے شرقی مجبوریاں ہوتی ہیں کہ انسان نجاست کی حالت میں رہتے ہیں اس حال میں کیا کیا جائے معصوم فارماتے ہیں مثلاً اگر غسل جنابت واجب ہے یا خواتین پر غسل واجب ہے لیکن خود کو پاک ہو پاکیزہ نہیں کر پا رہی تو کیا کرنا ہے فرما اس حالت میں ہمیشہ وضو کے ساتھ رہا کرو مثلاً غسل جنابت میں کھانا کھانا مکروح ہے پانی پینا مکروح ہے اب میں نہا بھی نہیں پا رہا کچھ مجبوریوں کی وجہ سے لیکن بوک بھی لگی ہے پیاس بھی لگی ہے تو کرو تو کیا کرو معصوم فرما تے یہاں پر غضو کر لیں تو وہ کراہت چوہے وہ کیا ہو جائے گی رفع ہو جائے گی تو پہلی تعارت لباس کی دوسری تعارت ظاہری جسم کی